خوجی ٹی وی کی معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی اس وقت عالمی میڈیا پر ایک ہی خبر گردش میں ہے کہ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس کا کنٹرول سنبھال کر صدارتی امور کا آگاز کر دیا ہے وائٹ ہاؤس کی نئی انتظامیاں پر پوری دنیا کی نظر ہے کہ آنے والے دنوں میں جو بائیڈن امریکہ کو کس جانب لے جائیں گے ایسے میں پاکستان پر بھی اس کے اثرات دیکھنے کو مل رہے ہیں آج ہم امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو حالیہ سیاست کے تناظر میں پرکھنے کی کوشش کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ پاکستان کے حوالے سے نئے امریکی صدر جو بائیڈن کی متوقع پالیسی کیا ہو سکتی ہے جبکہ ایک اور اہم خبر کے مطابق پاکستانی وزرعظم عمران خان صاحب نے سب سے پہلے جو بائیڈن کو صدر بننے کی مبارک بات دی خان صاحب نے جو بائیڈن کو کیا پیغام بھیجا یہ بھی آپ کو آگے چل کر بتایا جائے گا تاہم یہاں دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب ناظرین محترم پاکستان کے چار ہمساہیہ ممالک چین، ایران، افغانستان اور بالخصوص بھارت کے ساتھ امریکی صدر جو بائیڈن کا رویہ مشترکہ طور پر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی نویت کا تعیون کرے گا وائٹ ہاؤس میں ایک ہندوستانی نزاد کے نائب صدر منتخب ہونے کے باعث امریکہ بھارت تعلقات کو مزید تقویت ملنے کے امکان ہے اسی طرح بھارت کی خارجہ پالیسی یہی ہوگی کہ وہ امریکہ کا قریبی اتحادی بن کر رہے ہیں چونکہ بھارت پاکستان کا سب سے قدیم حریف ہے اس لیے امریکہ اور بھارت کے مابین قریبی تعلقات پاکستان کے لیے اچھی پیش رفت نہیں ہو سکتے امریکہ بھارت تعلقات پاکستان کی آئی ایم ایف جیسی کسیر الجہتی تنظیموں کے ساتھ معایدوں کو مزید دشوار بنا سکتے ہیں جو بائیڈن کی موجودگی میں مظلوم کشمیریوں کے موقف کو عالمی دنیا میں پذیرائی ملنے کے قوی امکانات ہیں جو بائیڈن نے ہمیشہ کشمیریوں کے موقف کی تعاید کرتے ہوئے بھارت سے مظلوم کشمیریوں کو آزادی اظہار رائے اور خودمختاری کا مطالبہ کیا ہے اس بات کی بھی توقع کی جاری ہے کہ جو بائیڈن اقتدار میں آتے ہی مودی کے خلاف ایکشن لیں گے اور دوہزار انیس میں مودی کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے عمل کی بھی مخالفت کرتے ہوئے پرانی حیثیت بحال کرنے کا مطالبہ کریں گے امریکہ کی جانب سے چین کے تناظر میں بھارت کی سٹیٹیجک پارٹنر کی حیثیت برقرار رہے گی لیکن ساتھ ہی بھارت پر مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی پامالی پر بھی سوال اٹھائے جائیں گے یوں امریکی صدر جو بائیڈن کے مقبوضہ کشمیر اور پاکستان پر مصبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں معزز دوستو پاکستان کی شمالی سرد پر واقع چین کے ساتھ امریکہ کی سر جنگ پچھلے کچھ سالوں سے عالمی سیاست کا مرکز بن چکی ہے پاکستان بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو یعنی بی آر آئی کے تحت چین سے کرزوں اور امداد میں اربوں ڈالر وصول کر چکا ہے چین کے لیے سخت پالیسی پاکستان پر بھی اثر انداز ہوگی البتہ جو بائیڈن کے صدر منتخب ہونے کے بعد اب امریکہ کی جانب سے چین سے متعلق سخت پالیسی میں تبدیلی کی امکانات روشن ہو گئے ہیں امریکہ جو سی پیک کا پہلے ہی مخالف ہے پاکستان کو سی پیک میں سست روی لانے کی جانب مائل کرنے کی کوشش کرے گا امریکہ کی گزشتہ چار حکومتیں جن میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ شامل ہیں وہ بھارت کے ساتھ مل کر اس منصوبے پر کام کرتی آئی ہیں کہ بھارت چین کے بیرہن اور جنوبی ایشیا میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے آگے ایک فصیل بن کر کھڑا رہے امریکہ کے نزدیک سی پیک امریکی مفادات کے خلاف ہے اور اپنی اس ناپسندیدگی کا اظہار امریکی ترجمان مختلف موقعوں پر ظاہر کر چکے ہیں امریکہ کا خیال ہے کہ سی پیک ان کی ایشیا اور چین کے بارے میں منصوبوں میں ایک بہت بڑی رکاوت ہے چین کے معاملے پر جو بائیڈن ٹرمپ کی طرح جانبدارانہ رویہ نہیں اپنائیں گے البتہ جو بائیڈن کی جانب سے معاشی اور صفارتی میدان میں چین پر دباؤ بڑھایا جائے گا اس کے باوجود پاکستان امریکہ اور چین کے ماہ بین سر تعلقات کو روانگی میں لانے کے لیے پل کا کردار ادا کر سکتا ہے ناجنگرامی جو بائیڈن چوتھے امریکی صدر ہوں گے جنہوں نے انیس سالہ طویل افغان جنگی بہران کا سامنا کیا ہے اگرچہ افغانستان میں موجود امریکی افواج کی موجودگی میں بتدریج کمی واقع ہو رہی ہے اور اس وقت چند ہزار امریکی فوجی افغانستان میں باقی رہ گئے ہیں جس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ سال فروری میں امریکہ اور طالبان کے امن معایدے نے امریکی فوجیوں کی مکمل وطن واپسی کی راہ ہموار کی انٹر افغان مذاکرات میں امریکہ پہلے ہی پاکستان کے قلیدی کردار کا اطراف کر چکا ہے نئے امریکی صدر جو بائیڈن کا اس حوالے سے مختلف طرز عمل اختیار کرنے کا امکان نہیں ہے پاکستان کو اوباما کے دور میں افغانستان کی صورتحال کو مستحقم کرنے کے لیے ایک اہم فریق کہا گیا تھا ٹرمپ انتظامیہ بھی اس بات کا اظہار کر چکی ہے جبکہ نئے امریکی صدر جو بائیڈن بھی پاکستان کو ایک اہم ملک قرار دے چکے ہیں دوسری جانب افغان امن معایدے میں بھارت کے بڑھتے اصر رسوخ کو پاکستان پہلے ہی ناغوار سمجھتا ہے اگر جو بائیڈن نے بھارت سے افغانستان میں کردار ادا کرنے کی خواہش ظاہر کی تو یہ عمل پاکستان میں خطرے کی گھنٹی بجا دے گا ماضی میں پاکستان افغانستان میں امریکہ کے مسائل حل کرنے میں اہم کھلاڑی کے طور پر پیش پیش رہا ہے اور اب بھی یہی امید کی جاری ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ پاکستان کی مدد سے افغانستان کے مسائل حل کرے گی اس بات کے امکانات ہیں کہ افغانستان کے معاملے پر ٹرم کی سٹیٹیجی کو اپنایا جائے البتہ طالبان کے ساتھ ڈائیلاگ کی شرائط میں مزید سختی ہو جائے گی جو بائیڈن پہلے بھی واضح کر چکے ہیں کہ وہ افغانستان میں محدود شکل میں فوجی موجودگی کی کوشش کریں گے صاحبانے نظر کہتے ہیں کہ پاکستان کو جو بائیڈن اسی آئینے سے دیکھیں گے جس آئینے سے ٹرمپ دیکھ رہے تھے البتہ جو بائیڈن کی طرف سے ڈو مور کی صدا بلند نہیں ہوگی معزیز ناظرین گرامی جو بائیڈن اپنی نائب صدارت کے دور میں پاکستان کے دوست کے طور پر سامنے آئے تھے اور انہیں سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے پاکستان کا دوسرا عالی ترین سیول ایوارڈ ہلال پاکستان بھی مل چکا ہے اس کے علاوہ جو بائیڈن کیری لوگر بل کے خالقوں میں سے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو سات آشاریہ پانچ ارب ڈالرز کی غیر فوجی امداد دی گئی تھی اور یہ امداد ڈیموکریٹک پارٹی کی جمہوری سوچ کے مطابق پاکستان میں سیولین اداروں کی مضبوطی اور سماجی شعبوں کی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے مختص کی گئی یہاں اگر بات کی جائے امریکہ اور ایران کے تعلقات کی تو ایران اور امریکہ کے درمیان بد اعدمادی کی ایک پوری تاریخ ہے صدر ٹرم کی طرف سے یک طرفت طور پر جہوری معایدے سے علید کی اور گزشتہ برس ایرانی جنرل قاسم سلمانی کی ہلاکت سامنے آئی نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن ایران کے ساتھ جاری امریکی کشیدگی کو کم کرنے کے خواہاں ہیں ماضی میں بھی ڈیموکریٹک امریکی صدر اوبامہ کے دور میں امریکہ ایران تعلقات مصبت سمت کی جانب گامزن تھے جس کو ٹرمپ اقتدار میں آتے ہی زبو حالی کی جانب لے گئے تھے جو بائیڈن کے صدر منتخب ہونے کے بعد امریکہ اپنے عالمی کردار کو ایک بار پھر بڑھانے کی کوشش اور ایران کے ساتھ دوبارہ نیوکلئر معایدے کی کوشش کرے گا ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بائیڈن انتظامیاں پہلے چھ ماہ میں کیا فیصلے کرے گی یہ سب سے زیادہ عام ہے تاہم پاکستان نے جو بائیڈن کے صدر بننے پر نیک خواہشات کے ساتھ نئے تعلقات استوار کرنے کی کوشش بھی شروع کر دی ہے گزشتہ روز وزیراعظم پاکستان جناب امران خان صاحب نے جو بائیڈن کو امریکی صدارت کا عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات دی جو بائیڈن کے امریکی صدارت کا حلف اٹھانے کے فوراں بعد امران خان نے ایک بیان میں کہا کہ میں جو بائیڈن کے ساتھ کام کرنے کا منتظر ہوں انہوں نے امید ظاہر کی کہ جو بائیڈن کے دور میں پاکستان اور امریکہ کی شراکت مزید مضبوط ہوگی کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تجارت، معیشت اور محولیاتی تبدیلی جیسے مسائل پر کام کرنے کا خواہش مند ہے اور ہم امریکہ کے ساتھ انصداد کرپشن، خطے میں امن کے فروغ سمیت اور کئی اہم امور پر کام کرنا چاہتے ہیں نازنگرامی مشرق وسطہ کے بدلتے سیاسی پہلو انتہائی اہم اشارے دے رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بائیڈن انتظامیاں مشرق وسطہ کے مسائل حل کرنے پر توجہ مرکوز کرے گی اور کیا چین اور روس کے حوالے سے امریکی پالیسی میں بدلاؤ آئے گا اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کر سکتا ہے جی تو معزز دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کی رائے آج کی ویڈیو کے حوالے سے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان